ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے مرحمت اللہ تعالیٰ و باباکاتے آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن ضرور دبائیں تاکہ روزانہ آپ تک ایک مسئلہ پہنچے اور آپ اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کریں روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیا اب اسے دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو کیا حکم ہے ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو رکھے تو کیا پروسس ہے کیسے ہم رکھے اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے مسئلہ بیان کروں گا بغور سماعت کریں ایسی صورت میں یہ طلاق طلاق مغلزہ واقع ہو گئی کونسی طلاق مغلزہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے تو یہ طلاق مغلزہ ہے اب بغیر حلالہ اس شخص پر بیوی حلال نہ ہوگی بغیر حلالہ کے اس شخص پر بیوی حلال نہ ہوگی حلالہ کا طریقہ کیا ہے حلالہ کا طریقہ یہ ہے کہ عورت عدد گزار کر کسی سنی صحیح العقیدہ مسلم شخص سے نکاح کرے پھر وہ شخص یعنی جس سے نکاح ہوا ہے اس عورت سے ہم بستری کرے یعنی فیزیکل کانٹیکٹ بنائے پھر عورت کو طلاق دے یا انتقال کر جائے پھر عورت عدد گزارے تب شوہر اول اس سے نکاح کر سکتا ہے اللہ عز وجل فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق مغلضہ دے دے تو وہ شوہر اول پر اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ شوہر سانے سے نکاح نہ کر لے اور اس سے ہم بستری نہ کر لے تو پیارے سامعین و ناظرین یہ تھا آج کا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاق دے دے پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم اسی سے نکاح کرے تو کیسے کرے اس کے تعلق سے یہ ہے کہ بیوی کو جو تین طلاق دے دیا ہے دینے کے بعد بیوی تین مہینے تک عدد گزار کر دوسرے شخص سے نکاح کرنا پھر اس کے ساتھ فیزیکل کانٹیکٹ کرنا یعنی ہم بستری کرنا جمع کرنا پھر دوسرا شخص اس کو طلاق دے پھر بیوی جو ہے وہ تین مہینے تک عدد گزار کر شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے تو پیارے سامعین و ناظرین یہ تھا طریقہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خوش رہے آباد رہے واللہ تعالیٰ آلوں بس سباب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ